اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام احباب کو ہم آپ کے اپنے چینل دا اسلام ایڈوائزر میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے اور تمام درود اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی موجزات سے بھرپور ہے اور آپ کی زندگی بزاتے خود ایک موجزہ ہے آج ہم ایک ایسے ہی خوبصورت موجزے کا تذکرہ کرنے والے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے بچپن میں پیش آیا یہ موجزہ شکل کمر کے نام سے جانا جاتا ہے اس واقعے کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ایسی وی شمار انفرمیٹیو ویڈیوز ہمارے چینل دا اسلام ایڈوائزر پر موجود ہیں اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرپشن کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ بیل آئیکن یعنی یہ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپٹیٹس کو آن کر لینا ہے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہت سے محیر العقل واقعات سے بھری پڑی ہے یہ واقعات آپ کی پیدائش سے پہلے بچپن میں اور نبوت کے بعد بھی رونما ہوئے ایسے حیران کن واقعات جو کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے در پیش آئیں ارحاسات کہلاتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے ناظرین اب ہم چلتے ہیں اس واقعے کی جانے قرآن مجید میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس موجزے کے مطالق سورہ کمر کی پہلی آیت میں بیان ہوا ہے قیامت قریب آگئی اور چاند پھڑ گیا مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں مو موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے اہل مکہ گزشتہ امتوں کی طرح جب کسی موجزہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روبرو ہوتے تو کہتے تھے کہ یہ تو جادو اور سہر ہے ایک دن سردارانِ قریش نے مل کر پروگرام بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی آسمانی موجزہ طلب کیا جائے کیونکہ جادو اور سہر آسمان میں کارگر نہیں ہوتا لہذا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر تم واقعہ تن اللہ کے رسول ہو تو ہمیں چاند دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ ہم سبت جائیں گے کہ آپ کے پہلے کام بھی جادو اور سہر نہیں بلکہ موجزے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنے رب سے چاہوں اور میرا پروردگار اس کو انجام دے دے تو کیا ایمان لے آگے وہ یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آنکے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور چاند دو حصوں میں بٹ گیا سب نے مشاہدہ کیا ابو جہل نے کہا ہم مطمئن نہیں ہیں کہ یہ سہر و جادو ہے یا موجزہ ہو سکتا ہے یہ بھی تمہارا جادو ہو ہم انتظار کریں گے تاکہ جو لوگ سہرہ میں گئے ہوئے ہیں وہ مکہ آئیں اور ہم ان سے سوال کریں کہ کیا انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا جب سہرہ نشینوں سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ منظر ہم نے بھی دیکھا ہے سورہ کمر کی آیات بتا رہی ہیں کہ چاند میں ایک عظیم شگاف پڑا اور وہ دو ٹکڑوں میں تقسیب ہو گیا اور وہ شگاف اتنا بڑا تھا کہ اس کو آیاتِ الٰہی کے نام سے یاد کیا گیا ہے بعض محققین کا دعویٰ ہے کہ یہ موجزہ قرآن کی طرح آج بھی موجود ہے اگر کسی یہودی سے یا کسی مسیحی سے سوال کیا جائے آیا تمہارے پاس تمہارے پہمبر کا کوئی موجزہ موجود ہے جس سے تم اپنے دین کی حکانیت کو ثابت کر سکو تو جواب دیں گے نہ ہمارے پاس اسائے موسیٰ ہے کہ ہم تم کو دکھائیں کہ کیسے ازدہا بنتا ہے اور نہ ہی ہمارے پاس دست عیسیٰ ہے کہ ہم تم کو دکھائیں کیسے مردے کو زندہ کیا جاتا ہے یا کیسے ایک مادر ذات اندے کو بینہ کرتا ہے لیکن ایک مسلمان آج بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ آؤ میں تمہیں اپنے پیارے نبی کریم علیہ السلام کا ایک موجزہ دکھاتا ہوں قرآن کریم کی صورت میں ہر ملک موجود ہے اور آج بھی میں تم سے اپنا مثل مانگ رہا ہوں اور پکار رہا ہے ہمت ہے تو میری آیات جیسی ایک آیت لے آؤ آج بھی دانشمند اور خلاباز جو کے چاند پر گئے ہیں وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکل کمر والے موجزے کی تزدیق کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر ڈیویڈ پیٹ کونک نے کہا کہ جو برطانیہ میں اب حضب اسلامی کے رئیس ہیں کہتے ہیں کہ سلیل کمر کی پہلی آیات کے وسیلے سے میں مسلمان ہوا ہوں اور جو شکل کمر کے بارے میں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ موجزہ صرف اہل مکہ نے دیکھا یا کہ مکہ کے علاوہ اور لوگوں نے بھی دیکھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعاً چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم فرمایا اور یہ بھی سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے اظہان و رانکوں میں تصرف فرمایا جس کی وجہ سے ان کی چاند وہ دو حصوں میں بڑھتا ہوا انہیں نظر آیا جواب یہ ہے کہ ایسا بلکل نہیں اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا ہوتا تو چاند صرف اون علاقے کے لوگوں کو ٹھوٹا ہوا نظر آتا یا کٹتا ہوا نظر آتا باہر کے لوگوں کو نہیں یہ موجزہ عام تھا یا فقط اہل مکہ والوں کے لیے تھا کیا صرف مکہ والوں نے طلب کیا تھا دنیا کے دوسرے لوگوں کو تو شاید معلوم بھی نہیں کہ آج چاند کو کیا ہو گیا ہے اور وہ کیوں دوسرے حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے ان سوالات کے چند جوابات ہو سکتے ہیں اول یہ موجزہ فقط اہل مکہ نے نہیں بلکہ مکہ کے طرف میں رہنے والے سہرہ نشینوں نے بھی دیکھا تھا ابو جائل اور دوسرے مشرقین نے سہرہ نشینوں سے اس بات کی تزدیق بھی کی تھی کہ کیا انہوں نے بھی چاند کو دو حصوں میں دیکھا ہے اس لکتے پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ چاند صرف نصف زمین پر دیکھا جا سکتا ہے باقی نصف زمین پر تو رات نہیں بلکہ دن ہوتا ہے لہٰذا ساری دنیا کے لیے ممکن نہیں ہے اہل عرب میں سے بیچتر لگنا پڑنا نہیں جانتے تھے دوسرا ان کو دوسری ساری زبانوں سے آشنا ہی نہیں تھی تیسرا ہمارے زمانے کی طرح ٹیلی ویگن اور ریڈیو نہیں تھے اگر کوئی عجیب بات عرب سرزمین میں ہوتی اس کو ہندوستان تک پہنچتے پہنچتے کئی ماں لگ جاتے اس طرح ساری دنیا کا حال تھا اس کے باوجود شکاورتی نامی ایک شخص نے ہندوستان کے جنوب میں اس موجزے کو دیکھا اور اپنے خاندان والوں کو بھی بتایا جب مسلمان اس علاقے میں آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس موجزے کے متعلق بتایا تو وہ خاندان فوراً مسلمان ہو گیا اور تزدیق کی کہ یہ موجزہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے مسلمان سچ کہہ رہے ہیں اور محمد اس ہز میسنجر کتاب کے مسننفہ نے بھی اپنے کتاب میں اس کے متعلق لکھا ہے یہاں تک یہ راجپوتوں کے کسی دربار سے ایسی پینٹنگز بھی ملی ہیں جس میں چاند کو دو ٹکڑوں میں پینٹ کیا گیا ہے ناظرین یہ ایک بات کی طرف اشارہ ہے کچھ لوگوں نے موجزہ دیکھا اور پھر اس کی اکاسی کی جب بھی کوئی عجیب واقعہ رنما ہوتا ہے تو سب لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ بہت عجیب واقعہ بہت زیادہ بلند آواز کے ساتھ ہو یا بہت زیادہ روشنی کے ساتھ ہو یا یہ کہ اچانک اندھیرہ جھانے کے ساتھ ہو یہ موجزہ رات کو رنما ہوا تھا اور رات کو پیشتے لوگ سو رہے ہوتے ہیں لہذا متوجہ رہی ہوئے کبھی تو بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی عجیب چیز دیکھتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں لیکن کوئی آپ کا یقین نہیں کرتا اور کہا جاتا ہے یہ آپ کا وہم ہے جبکہ آپ نے حقیقتاً وہ چیز دیکھی ہوتی ہے دوسرے لوگ کیوں متوجہ نہیں ہوتے یہاں آپ کی بات رد کرتی جاتی ہے اگر واقعہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے تو چاند پر آج بھی اس کا نشان ہونا چاہیے اگر آپ میں سے کسی کا کوئی آپریشن ہوا ہے تو آپ کے اس آپریشن کا نشان آپ کے بدن پر کئی سال تک یا شاید ہمیشہ رہتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ چاند اتنی وسط کے ساتھ دو نیم ہو گیا ہو اور پھر اس پر کوئی نشان نہ رہا ہو آیا چاند پر کوئی ایسا نشان یا کوئی زخم موجود ہے اپولو ٹین نے چاند کی قریب سے فوٹو لی جس پہ چاند پر ایک بڑا نشان نظر آیا یہ تصفیر انیس سو انتر میں لی گئی پھر اپولو یارہ کی مدد سے چاند کی سطح پر اتر کر اس نشان کا مشاہدہ کیا گیا یہ نشان تین سو کلومیٹر تک لمبا ہے اگر چھوٹا موٹا ہوتا تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے والے ضرور کوشش کرتے کہ چاند کے اس سخم کا مدعبہ کرنے کی چاند کا کل قطر چونتیس سو چھیتر کلومیٹر ہے لیکن یہ درار کا نشان صرف تین سو کلومیٹر ہے اربی زبان میں شک الکمر شک درار کے نام زمانی میں آتا ہے انیس سو چھاسی میں ایک فضائی ماہر نے جس کا نام جوزف مورکین تھا اس نشان کے منتعلق تحقیق کرنا چمک کی جس کے لیے وہ کیلیفورنیا بھی گیا اس نے اپنی تحقیقات کے نتیجے میں کہا کہ یہ وہی نشان ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاند کو دو نیم کرنے اور پھر دوبارہ متصل کرنے کی وجہ سے وجود میں آیا تھا لیکن اس تحقیق کے ٹھیک دو ہفتے بعد ہی جوزف اپنی پوری فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا ظاہر ہے اس کے گھر کو آگ لگی تھی لیکن حقیقت میں کیا ہوا اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں سنا تھا جھوٹ کے سزا ملتی ہے لیکن کبھی کبھی سچ کے سزا بھی مل جاتی ہے اس بجارے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ناظرین اس حوالے سے کچھ حوادیث اور کچھ گواہیاں جو ہیں وہ قرآن کریم بھی دیتے ہیں سنر گمر میں یہ بیان ہوا ہے کہ قیامت قریب آپ پہنچی اور چاند شک ہو گیا اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے تھے تو مو پھیر لیتے اور کہتے ہیں یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے محدثین اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ حجرت سے تقریبا پانچ سال پہلے منہ کے مقام پر پیش آیا اور اس سورہ کا پسے منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں کفار مکہ کر دیا تھا لیکن ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ نے شکل کمر کے حوالے سے بہت سی نئی چیزیں جانی ہوں گی پرگرامز کو آپ نے بہت زیادہ لائک کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز ہرگز نہ پھولئے گا آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ السلام علیکم